بجلی کی پر یونٹ کاؤسٹ جو ہے اس میں اضافہ ہے کتنے کوئی سات روپے ہے سر جی وہ سات روپے تھا لیکن پھر اس کے بعد بیک لیش آیا تو اب ساڑھے تین کر دی ساڑھے تین کر دی ہے چلیں ویری نائس سر یہ تو خبر ہوگی ختم بات بات ہی ختم ہوگی سر لیکن سر لوگ بڑا پریشان ہیں اس دفعہ کے جو بلز آئیں اس پہ ہم نے اوور بلنگ کی بھی بات کی تھی تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کی مزید جب ڈیٹیل آئی ہمارے پاس اور اس میں دیکھا کہ کس کس پیمانے پہ یہ چیز ہوئی ہے تو سر ثابت تو یہ ہوا کہ یہ تمام لوگوں کا ایک بہت بڑا اس دفعہ ایشو ہوا ہے کہ مطلب چند گھرانے اس قسم کے جن کا بل میرے خیال میں نوٹ مور دن تری فور تھاؤزن روپیز ان کا بیس بیس ہزار بل آئے ہیں اس میں اوور بلنگ کر لیں جو اس دن ہم نے پروٹیکٹیڈ کیٹگری کا تھا وہ ہو سکتی ہے ویسے ان کا دل کر رہا ہو کہ یار اس دوہ زیادہ پیسے کمان لیتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں یہ میں کلیریفائی کرتا جاؤں کہ یہ حکومت کے ہاتھ اس پہ اس حد تک بندے ہوئے تھے کہ یہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ یہ آپ نے کرنا ہے ابھی کرنا نہیں یہ کرتے رہنا ہے یہ تو ابھی دیکھیں نا لوگوں کو لگ رہے کہ یار دیکھو یار پیٹرل بڑھ گیا ہم نے بات کی تھی آہ پیٹرول پمپ بھی آج کے دن بند رہے آہ سٹرائک کی بھی ہوں حالکہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے پرائس انکریز سے لیکن پرائس انکریز ہوئی اب بجلی کا بل بڑھ گیا تو سر یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو بھی شروعات ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے شو پہ بات کی تھی کہ بجلی کی قیمت تو ہماری ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹیشن نہیں بڑھ ہمارا اندازہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس سال کے انڈ تک یہ نوے ٹچ کرائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کریں گے یہ کرائیں گے اپنیادی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ٹارگٹ دیتا ہے وہ ٹارگٹ آپ کو میٹ کرنا ہے وہ آپ کیسے میٹ کرتے ہو یہ آئی ایم ایف کا پرابلم نہیں ہے ہونا ہی نہیں چاہیے اور ہے بھی نہیں ہے یہ اگر امیروں سے ٹیکس لے لیں اور آئی ایم ایف کو جو نمبر چاہیے وہ دے دیں تو بات ختم ہو جائے کیونکہ امیر اشرافیہ ملک چلا رہی ہے وہ اپنے آپ کو ٹیکس نہیں کرنا چاہتی وہ سارا برڈن ڈالتی ہے غریبوں پر اس کو ڈالنے کا آسان ترین طریقہ ہے بل تو مدد اب آئی ایم ایف کو کیا لگے مدد ان کو تو بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ریکویسٹ بھی کرتے ہو کہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے ویسے کر لیں جن کے ساتھ وہ نیگوشیئٹ کر رہے ہیں جب وہ نہیں مانتے تو پھر آئی ایم ایف کہتے ہو کہ do whatever you think is right so basically it's a target based approach ہے کہ ہم target ایسے پورا کر لیں عوام کو ٹیکس کر کے دوسرا یہ ہے کہ ہم عوام کی جو خریدتے ہیں وہ چیزیں ان کی قیمت بڑھا رہے ہیں basically goals پورے کرنے ہیں اپنے اور اس کی basis پہ آپ کو loan ملتا ہے اس loan کی basis کی اوپرا ملک جاتے ہیں بہر اصد کافی complex issues ہیں subscribe کریں اور bell دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے